بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آن جوجی صاحب کے گھر تمام گروپ کٹھا ہوا ہے بہت عرصے کے بعد ہماری اس طرح کی نشست لگی ہے اور بڑی ضرورت تھی اس کی ہم ایک دوسری کی کمپنی بھی آج کل کی موجودہ صورتحال میں جو ایک نادک صورتحال سیاسی صورتحال ہے اس میں ضرورت ہا کہ ہم سب لوگ مل کے بیٹھیں اور ہم ملکی حالات کی اوپر سیاسی حالات کی اوپر اور جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی اوپر مشاورت کریں ہر ایک کی رائے لیں تاکہ ہمیں گروپ کوئی سوچنے کا موقع ملے فیسٹر کرنے کا موقع ملے کہ ہم نے آئندہ کیس طرح چلنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے حالات سیاسی طور پر بھی گرم ہیں اس کے علاوہ ہمیں سب کو افسوس ہے کہ اس ملک کے معاشی حالات جو ہے نا وہ ایک ایسے جگہ پہ آ گئے ہیں کہ بہت عوام کا گزارہ کرنا مہنگائی کے سامنے تفان کے سامنے بڑا مشکل ہے اس کے علاوہ ہم نے بہت باتیں کی کہ ناگائی کا آخر کیا حل ہو سکتا ہے کس کو کیا کرنا چاہیے ان طرح کی مختلف باتیں ہمیں کی ہیں اور ہم نے دسکشن کی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ عمل جاری رہے گا اور آن قریب پھر انشاءاللہ ہم لوگی کھٹے ہوں گے اور آئندہ جس طرح پہ حالات ہوں گے اس کے حساب سے اپنا آج کل بلائیے گا کہ یہ سیاسی طور پر خاموش تھا اب آپ نے خاموشی توڑی ہے یقینی طور پر بڑے حصے بار میٹنگ کیا ہے کیا قوم تصور کرنے کی ہے کہ آپ اپنے سیاسی صورتے حال میں سیاسی کردار ادا کریں گے یا پھر آپ خاموشی رکھیں گے لو پروفائل رہیں گے دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے لو پروفائل کے شوکین میں شوکین ہوں ہم سب گروپ والے بھی آپ کو دیکھا ہم نے زیادہ کوئی نظمائیاں بات نہیں کی مگر دیکھیں جب کوئی ہم سیاستدان ہے اور جب سیاسی حالات کو اس طرح ہوتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے تو اس حالات میں ہم مشاورت کی ہے آج صرف واپس میں ترین صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں کے روابط بھی ہو رہے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ کو تعلقات جوڑنے کوشش کی جارہی ہیں اس میں کی ساتھ تک صداقت ہے ان کو آگے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں ہم ہر ایک سے رابطہ رکھتے ہیں تو رابطے تو پہلے بھی چلتے تھے ابھی بھی چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہے ہیں ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ تو دبے لفظوں کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کی حمایت کریں گے کسی نو کانفیڈنس کی صورت میں آپ چونکہ خود پی ٹی آئی کا حصہ ہے آپ کا گروپ پی ٹی آئی کے پارٹی کا حصہ رہا ہے ابھی بھی ہیں تو کیا آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی اگر نو کانفیڈنس آتی ہے تو جہنگیر تریر اور نور کے ساتھی عمران خان اور عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا یہ فیصلہ وقت آنے پر کیا جائے گا دیکھیں یہ بات ہیں تو آج ہوئی ہیں تفصیل سے جو معایود صورتحال ہے جس طرح کہ آپ بات کر رہے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں ہم نے بھی آپس میں کی ہیں اور یہی سمجھ سوچا ہے کہ اس کے بارے میں مشافرت جائی رکھیں اور آئندہ نشست میں آکے حکومتیت آگے لے کے جائے دیکھیں ابھی تو یہ قبل وقت ہے کیونکہ ابھی تو کوئی ٹیبل نہیں کیا گیا کوئی بھی نو کانفیڈنس اموشن تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آئے گا بھی صحیح کہ نہیں آئے گا اگر یہ آئے گا اور آج اس وقت ہم بیٹھ جائیں کے ساتھ ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ روابط بڑھائیں اور اس حوالے سے آپ کے ساتھ سنائے کوئی رابطہ بھی ہوا ہے تو کس کا رابطہ ہوا ہے بتا دیں اور آپ کا نون لیگ کی طرف ٹلٹ ہوگا یا نہیں ہے ہمارے سے تمام لوگوں کے رابطے ہیں رابطہ کی ہے لوگوں نے اور ہماری اپنی پارٹی بھی ہم سے رابطے میں ہے تو یہ تو ہم سارے لوگ سارے لوگ مل جل کے جو بھی حکم کریں گے ہم میرے دوست اب یاد کی ہے آپ کے دو نمبر آج بھی اور دو دن پہلے بھی وزیراعالہ سے ملے ہیں شاید وہ آج اس لیے نہیں آئے تو کون خورم لگاری اور رفاق علیہ یہ بات ہے بات یہ ہے کہ ہمارے کئی تین چار دوست نہیں آئے تب سے ہماری ٹیلی فون پر رابطے ہیں انہوں نے سپیکر فون پر تمام لوگوں نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی مسکا نہیں ہے تین صاحب کیا امران خان کو ترین گروپ سے گبرانے کی ضرورت ہے خان صاحب کو میں صرف موجدانہ گزارے شرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت اس کی اوپر تمام فوکس ہونا چاہیے عوام کو ریلیف ملنی چاہیے تین صاحب آپ کو بھی توقع ہے کہ ساڑھے تین سال میں جس معیشت کو نہیں سنبھالا آخری سال ڈیڑھ سال ہے بلدیاتی الیکشن سرپے ہیں تو اس سٹیج پر خان صاحب اور ان کی موجودہ ٹیم معیشت کو سنبھالا دے سکتی ہے دیکھیں معیشت کو تو اچھا ہی تو ہمیشہ ہو سکتی ہے میں تو کوئی شک نہیں جانگی تین امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ نیوز ون چینل کو آف ایر کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس پر کیا کہیں گے آپ میں کبھی بھی بلیو نہیں کرتا کہ میڈیا کے اوپر اس طرح کی سخت پابندی ہونی چاہیے اور آف ایر کرنا چاہیے یہ غلط ہے اور میں اس کو کی مضمت کیا جانگی گا